سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے آج تک زندگی زندگی ہی نہ تھی زندگی کو مبارک ہو جینے چلے زندگی کو مبارک ہو جینے چلے سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے گھلان اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے گھلان اس طرف رحمتوں کے خزینے جرے اس طرف رحمتوں کے خزینے جرے الحمدلللہ الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمدن اللذی كان علیاں فی درجاتی فاطمان فی تطہیراتی حسناں فی صفاتی شہیداں فی تجلیاتی اززین لابدین بعباداتی باقراں فی علم الاولین والاخرین بمعلوماتی صادقاں فی اطوالی قاظماں فی جمع احوالی متمکناں فی مقام رضا جوادن کفہو عند الاطا حادیاں الى صبیل النجاة عسکریاں مالغذات مہبیاں الى طریق اليقین غیاث المستغیثین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الاولین والاخرین سلوات اللہ و سلام و علی و علی و صحابہ یا جمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان زوقا صدق اللہ مولانا الالیلزیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین وشاگرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں ضرور پاک اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک و ظلیم علماء ملت اسلامیہ رہبران شریعت تعریفان طریقت اور عوام اہل سنت کا یہ حسین اجتماع اللہ جس میں مرکزی جماعت اہل سنت کے سروراہ علماء مشایخ جس اب یہاں جمع ہوئے ہیں اور فقید کی ایک آواز پر آج اتنے وسیحال اور اس کے نیچے کے حال میں بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں ہے مت گھبراؤ تم یہاں سب ہی کے لیے نہیں آئے ہو صرف النبی کے لیے آئے ہو وہ مدینے سے دیکھ رہے ہیں عجیز زمین زمین ہوتی ہے سب یسرب ہوتی ہے یسرب ہوتی ہے یسرب لیکن نبی اگر چلے جائیں تو یسرب مدینہ بن جائے تو سینہ سینہ ہوتا ہے سینہ ہوتا ہے سینہ ہوتا ہے نبی آجائیں تو مدینہ ہوتا ہے ہم نعائت عمل و شانتی کے ساتھ بہت پیس فلی اپنا مذہب پھیلاتے رہے ہمارے آقا کی راہوں میں کانکیں بچھائے گئے گالیاں دی گئیں پتھر برسائے گئے ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کتنا سب کتنا سب کتنا پرداشت کر کے اسلام پھیلایا ہے یہ ہے اسلام پھیلانے کا دریگا کوئی گالی دے سن لو پتھر برسائے سن لو زخم دے لے لو he is giving you wounds accept it to spread the اسلام spread of islam گالی سنیں گے ہم ہم جواب نہیں دیں گے تم پتھر مار ہوگے ہم شبنم چھڑکیں گے تم راہ میں کانٹے بچھاؤگے ہم دعائیں دیں گے تھا کی تم کو ہدایت ہو یہ ہے اسلام پھیلانے کا پہنی کا لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے نے جب صدیق اعتبر کے زمانے میں زکاة دینے سے انکار کیا سبانا تو صدیق اعتبر نے تلوار نکالی دعا کا دروازہ نہیں کھولا انتقام لیا عدل فرمایا بدلا لیا اور سنو جب اسلام پھیلائے جاتا ہے تو زخموں کے بدلے میں دعائیں دی جاتی ہیں مگر جب اسلام کو برباد کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے تلوار سے اسے نپتا جاتا ہے اس لیے اسلام پھیلانے کا طریقہ اور ہے۔ اسلام بچانے کا طریقہ ہو پھائلانے میں کرکٹر چاہیے پھائلانے میں سیرت چاہیے اور بچانے میں ہمت چاہیے بچانے کے لیے صداقت چاہیے بچانے کے لیے جرت چاہیے اور جذبہ قبول شہادت چاہیے بچانا ہو اس لیے دیکھو نا اس بار اکھنی کی عظمتوں سے کھیلنے والے لوگ پروائی کی صورت میں جب آئے کیا پریشانی ہوئی آپ کو سب عثمان زنورین اپنے اوپر جھیل گئے جو نماز پڑھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے حج کرتا ہے یقینا مسلمان ہوتا ہے ایسے روک میں جب یزید آیا کہ کلمہ اس کے پاس نماز اس کے پاس حج کا ارادہ اس کے پاس کیا ہوا حج وہ ہے جنگوں میں وہ گیا پہچانا جب مشکل ہو گیا تو فاطمہ کے لال نے قربانی دے کر یزید کا اصلی چہرہ پہچانوایا جخت شاہی پر بیٹھ کر جب معمول غرور کا شکار ہوا تو امام احمد بن حمبل نے اس سے پنجا لیا اور اس کی اصلیت کو بھی رقاب کیا تم تو ایشیا سے آئے ہو متحدہ ہندوستان کو جانتے ہو جب اس پر اکبر جیسا اکفر حکمرہ تھا اور دین الہی کے پردے میں اسلام کو کمزور کرنا چاہتا تھا تو امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی نے اسے بین اقاب کیا فتنوں پرابلمز کینشان تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلے پیدا ہوتے ہو اگر ایک طرف فتنہ ہے تو اسے پہچاننے والا پہچانوانے والا دوسری طرف پیدا ہوتا ہے خارجیوں کے فتنے کو بے نقاب کیا گیا کی نہیں رفضیت کے فتنے کو بے نقاب کیا گیا کی نہیں جزیدیت بے نقاب موتزلہ کا اعتزال بے نقاب خلقِ قرآن کا فتنہ بے نقاب لیکن عیسیٰیوں نے ایک ایسی پلاننگ کی کہ تمام فتنوں کو ایک اٹھا کر لیا جائے ایسا مثال کے طور پر یہودیوں نے پلاننگ کی کہ حضرت علی کو خدا کے درجے پر رکھا جائے حلوحیت ان میں حلول کر گئی وہ ان کے لئے نقصان دے ہوا اسلام میں ٹکڑے تو کر لے گئے وہ لیکن نقصان دے یہ ہوا کہ وہ ماننے والے علی کو اتنا ماننے لگے اتنا ماننے لگے کہ بعد میں یہودیوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو رکھا نا اب اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام کو مت منواؤ اب ایک نئی جماعت بنواؤ اس جماعت کو منواؤ وہ جماعت مکمل طور سے ہماری ہونی چاہیے نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی زمین پر جب اگریزوں کا سامراج تھا تو ہر طرف سے پیغمبر کی عذبتوں پر حملے ہو دے لگے کوئی رسول کے علم غیب کو جانور و پاگلوں کے علوم سے تجبیح دے رہا ہے کوئی حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ رہا ہے کوئی جرہ ناچی سے کم تر کہہ رہا ہے کوئی خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ زلیل کہہ رہا ہے کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے کوئی نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اسرار کر رہا ہے کوئی ہر نہ زمین پر ایک ایک خاتب النبیین ماننے کی لسلی لیے کھڑا ہوا ہے چودہ چودہ خاتب النبیین کا خاتب النبیین رسول کو بنایا جا رہا ہے اور اس نئے مضمون کو اپنا اشتہات کہا جا رہا ہے پیغمبر کی عزت و عظمت و جلالت پر اپلے ہو رہے ہیں اس میں سنی مسلمان چاہے لاہور کا رہا ہو یا ملکان کا رہا ہو میرپور کا رہا ہو یا دلی کا رہا ہو یو بی کا ہو یا بیہار کا ہو بنگال کا ہو یا گجرات کا ہو پورا ایشیا کا مسلمان تاب گیا مولا ایک فتنے کے لیے تو حسین آئے تھے ہم نے یزید کو پہچا لیا امام احمد بن حبل سے بابون کو پہچا لیا مجدی دل پہ ثانی سے اکبر کو پہچا لیا مگر یہ اتنے فتنے آ چکے ہیں بے شمار کتابیں آ چکی ہیں مولا اب ہمارے عقیدے کے بچانے کے لیے تُو نے کیا کیا تر احمد الہی جوش میں آئی کہ گھوڑاؤ نہ میں ان بدقیدوں سے بچانے کے لیے تُجھے احمد رضا دے رہا ہوں تُجھے احمد رضا دے رہا ہوں نارا اے تکبیل نارا اے رسال حضور غازی احمد اللہ احمد احمد اللہ میں تمہیں امام احمد رضا ہمیں جب ملے تو امام احمد رضا ہمیں ہم کو کوئی بریلوی نہیں ملا امام احمد رضا ہمیں ہمیں کوئی اتر بھارتی نہیں ملا امام احمد رضا ہمیں کوئی شمالی ہندوستان کا نہیں ملا امام احمد رضا کسی ملکی کا نام نہیں ہے کسی شہری کا نام نہیں ہے کسی علاقے کا نام نہیں ہے عشق مصطفیٰ کا نام احمد رضا ہے ہم نے دیکھا ہے امام حسین کو امام حسین کو دل میں بٹھا لو خدا کی قسم یزید داخل نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر دل میں ہو اور ممکنے زکار گھوچ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی مالے گنی دل میں ہو اور بلوائی گھوچ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین ابن علی دل میں ہو اور یزیدی آ جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا امام احمد بن حنبل دل میں ہو اور معمونی آ جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجدی دل فیسانی دل میں ہو اور اکبر آ جائے تو یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام احمد ازاد دل میں ہوتے ہو بندی آجائے امام احمد ازاد دل میں ہوتے ہو بندی آجائے ایک بات اور سن لو بہت سی چیزیں ون پروف ہوتی ہیں ون پروف مینی ٹھنگز اور ون پروف مثل وارٹر پروف تو وات دو یو مین بائی وارٹر پروف اونلی وارٹر ویل نا ٹھنٹا ایک ہوتا برک پروف گرے گا ٹوٹے گا نئی تو اگر اس پر جھٹکا لگ گیا تو ٹوٹے گا نہیں تو ٹوٹا امام احمد رضا آل پروف ہو سکتا ہے کوئی صدیق اکبر کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے اہلِ بیت سے تعلقات خراب کر لیں گمراہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے مولا علی کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے خوب مانے مولا علی کو اور گمراہ ہو جائے کیا کہتے ہو رفزیوں کے بارے میں جن کے بارے میں آلہ حضرت عظیم الفرکت امام احمد حضا نے فرمایا کیا کہ روا فیض علال اموم کفار و مرتد ہے احتیاط ہے اپنا امام احتیاط سے بولتا ہے نا بید احتیاطی تو دانا بھون میں ہے تو علی کا ماننے والا ضروری نئی کبت عقید کی سے بچ جائے میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں مقابلہ وہ کیا کریں جو مقابلے میں ہی نہ ہو علی آئیں گے تو خرج ہی نہیں ہوگا صدیق دل میں ہوں گے تو رانز ہی نہیں ہوگا حسین دل میں ہوں گے تو یزید ہی نہیں ہوگا اور اگر علی صدیق فاروق عثمان علی حسن حسین ساجد عابد باقر جعفر احمد احرین مشتہدین امام اعظام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد امام احمد بن حنبال یہ سب کے وفادار اور غلام کا نام ہے احمد رضا ان سب کے غلاموں کا نام ہے احمد رضا غوث کے فیضان کا نام ہے احمد رضا غوث کے فیضان کا اسی لئے چیلنج کرتا ہوں کہ دل میں اگر تُو احمد رضا کو بسا لے تو نہ تُو رابضی بنے گا نہ خارجی بنے گا نہ تُو یزیدی بنے گا نہ تُو وہابی بنے گا نہ نجدی بنے گا کہ نا دیوبندی بنے گا کبھی بدعقیدہ نہیں بنے گا اس لیے احمد رضا کو ہم نے فکر رکھا ہے امم Nilوے ملوم ہے برعیلی میں کتے خراب لوگ ہیں ہم معلوم ہے دیوبند میں جیسے اگر خراب ہیں تو کچھ اچھے لوگ ہیں ہم زمین لے کر کے نہیں بھنو جواہً ہم تو وزن دیکھ کے بات کرتے ہیں مقام دیکھ کے بات کرتے ہیں مرتبات دیکھ کے بات کرتے ہیں سن امام احمد رضا میرے رسول کے بے شمار موجیزوں میں سے ایک موجیزے کا نام ہے تو اسلام ہمارا دین ہے سنیت ہمارا مذہب و مسلک ہے ہنفیت ہم اس کے پہروں ہیں عشق محبت مروت بردرہود یومین ویلوز یومین رائٹس ہے اس کا خیال لکھنا ہمارا مزاج ہے امن و شانتی ہماری نظر ہے سکون و ریتمینان ہمارا دماغ ہے دلوں کی پاکیزگی ہمارا قلب ہے اب حولینس اور پیوریفیکیشن آف ہار اور پیوریفیکیشن آف مائنڈ جس کا راستہ ہو وہ کسی کو چھڑے گا کیوں بات یہ ہے جلو سے ہم کہتے ہیں اے ہندوستان کے ہندوستان کے سوبہ یوپی اتر پردیش کے زلہ سہارن پور کے قصوہ دیوبن سے محبت کرنے والو بھارت سے تنی محبت نہ کرو کی بدعقیدہ ہو جاؤ ہاں ایسی محبت کرو غریب نواز کے ہندوستان سے محبوب الہی کے ہندوستان سے خدب الاختاب کے ہندوستان سے انگریزوں کا ہندوستان غیر مسلموں کا ہندوستان اس پہ تو اتنا فریفتہ تو نے وہاں سے رابطہ قیم کیا ٹھیک ہے گنپتی کا جلوس انڈیا میں نکلتا ہے تم نے کبھی روکا ہندوستان میں راملیلہ کے جلوس نکلتے ہیں تم نے کبھی روکا دیوالی اور دیسہرہ کو کبھی روکا دیوالی کی مٹھائیوں کو بٹواتے تم ہو عباب حسین کی سبیل تو بری لگتی ہے اور ہندووں کی دیوالی بڑیت چھلے گئے نہ روکو اور اسی بلیک پرن میں جب ہمارا جلوس نکلے جلوس مصطفیٰ نکلے جلوس ملاد النبی نکلے ارے تجھ کو نبی کہانے کی خوشی نہیں ہے نہ خوش رہے تجھے نبی کے پیدا ہونے کی کوئی خوشی تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو خوش ہوا تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہوا نا ہمارے ہاں نبی پیدا ہوا ہے ہم اس پر سب سے زیادہ خوشی ہوئے تو تجھے خوشی نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ جا تجھے ہمارے لڑکوں پر بال کیوں مارا جلوس پر بال مارا یہ جب چسٹری سٹریٹ کا جلوس نکلا تھا تو پیچھے سمیں بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بھولے بھالے انوسنٹ بچوں کے ہاتھ میں ان دیوبندی انہیں شراب کے چھوٹے چھوٹے باکس دیئے ٹین کے باکس دیئے شراب کے تاکہ یہ بچے اس کو کول ٹیرنگ سمجھ کے پی جائیں تو پہکیں گے جب پہکیں گے تو جلوسے محمدی خراب ہو جائے گا شراب کا سہارا لے کر اگریسیف پارٹ ادا کرو تم جانے دو ماف کرو یہ شراب دے کر جلوس کو خراب کرنے والے لوگ یہ ہمارے جلوس پر بول مارنے والے ہم سیریس ہوتے اگر یہ حرکت کسی ایمان والے نے کی ہوتی ہم نے کہا کہ کافر کو جو کرنا چاہیے تھا وہی تو کافر نے کیا میرا یہ کہنا بس جیسے لگا کہ تیر نشانے پر فٹ ہو گیا پوچھا کیسے کافر میں نے کہا کہ اشرف علی نے کفر کیا ہے اور یہ اس کفر کو جانتے ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں اطلع شرعی کے باوجود ہی اس کی پیر بھی کر رہے ہیں اس لئے یہ بھی کافر ہیں کیونکہ جو کفر کو کفر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے بھائی وہ چور نہیں ہے جو چور کو چور نہ سمجھے وہ کتا بڑا جھوٹا ہے جو جھوٹے کو جھوٹا نہ سمجھے تو یہ ہے بس جناب اسی کو میرا چیلنج بنا کر کے خط دیا گیا لیٹر اٹھیں گے اس کی ساتھ جلدی پیجئے گا اب ذرا تم لے کر آؤ میرے پاس یہ سید حسائے احمد جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام لیٹس نے یہ لیٹر میں جاؤ بخدمت چیلنج کنندہ جو شخص مولانا شفلی تھانوی نقلے کفر کفر نہ باشد جو انہوں نے لکھا ایمانداری سے مجھے ڈیٹو وہی پڑھنا چاہیے چاہے وہ رانگ ہو اشفلی تھانوی مرہوم اس لئے کہ جس پر غصب ہوتا ہے وہ مرہوم نہیں ہوتا لیکن میں وہی پڑھوں گا جو اس میں ہے وہ شخص جو مولانا شفلی تھانوی مرہوم کے متعلق جو کفریہ کلمات ادا کرتا ہے اس سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں تشریح کرے کہ آیا وہ کیوں مولانا مرہوم کو کافر قرار دیتا ہے نیز ایک حدیث کی روح سے ایک مسلمان کو کافر قرار دینے سے وہ خود دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر کر تشریح فرمائی جائے نوازش ہوگی اردو غدت ہے میں بات سمجھ میں آگئی لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کی جائے مد نظر کر تشریح کی جائے حسین احمد صاحب ان کا نام ہے ان کو حسین احمد مدنی عام طور سے کہتے ہیں اب تو ان کے ہم مدینے میں پیدا ہوئے بغیر لوگ مدنی ہو جاتے ہیں تو سید حسین احمد مدنی جنرل سیکریٹری جبیت علماء اسلام نے یہ لیٹر میرے کو لکھا تو دیکھئے گا اس کو لیجیے تو اس پورے لیٹر کو یہ ہے وہ خط میں چاہتا ہوں دوسرہ حسین احمد صاحب کا جب یہ خط آیا آگے آجاؤ تو ادھر ہی میرے پاس حسین احمد جنرل سیکریٹری جمعیت اسلام یہ اللہ کسی ہے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام جس نے بھیجا تھا وہ جناب عبدالخالی کشرفی تھے تو عبدالخالی کشرفی کے جانب سے یہ جواب انہیں دیا گیا حسین احمد صاحب آپ کا تحریر کردہ رکعہ ملا جوابہ نردہ ہے تحریر کی ابتداء غیر مسنون ہے نمبر دو زبان بھی درست نہیں نمبر تین اشرف علی دھانوی کے کبروں سے اب تک آپ ناجنا ہے تاجب ہے دھانوی صاحب خود تحریر فرماتے ہیں پھر یہ کی آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریاب طلب یا امرہ ہے کہ اس غیب سے مراد باز غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تقسیز ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ عرصہ بھی و مجلون بلکہ جب ہی ہوانا تو باعین کے لئے حاصل ہے حفظ الایمان میبست البنان تو تغییر الانوان کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ صفحہ سولہ مذکورہ بالا عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم غیبیاں کی تشبیح زید و عمر بلکہ ہر لونڈے اور پاگل بلکہ جمی جانوروں درندوں کتوں سووروں سے دے کر کے اشرف علی تھانوی ایک ناپاک اور کفری تشبیح کے مرتقب نہیں ہوئے اسی کتاب کے صفحہ اکیس پر تھانوی صاحب نے علم غیب کی دو قسمیں لکھیں علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور جو بواستہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے صفحہ اکیس پھر اسی بواستہ علم غیب رسول کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیح دے کر وہ مرتقب کفر ہوئے نمبر چار جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ہم اس کے ہر لفظ کے قائل ہیں ہم نے آج تک کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا اور نہ ہی کہنے دیا تھانوی صاحب کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے اگر آپ کو تھانوی صاحب اور دیگر علماء دیوبن کے کفریات سے آگاہی چاہیے تو آپ حضرت غازی ملت علامہ سید بحمد حاشمی کچھوچوی زیلا فیض آباد یوپی انڈیا کے نام تحریری دعوت نامہ بابت مناظرہ روانہ برمائے غازی ملت آج کل برطانیہ میں ہیں اور سلطان المناظرین سرکار مہدیس آسم کچھوچوی کے صاحب زادے ہیں آپ کے مولانا حسین احمد ٹانڈوی عبدالسلام کاکوروی اور اسٹ ٹانڈوی وغیرہ ہم ان سے بقو بھی واقعی ہیں افسوس اولو ذکر دونوں اب دنیا میں نہیں رہے ورنہ ضرور بتاتے موقع اچھا ہے ایفہام و تفہیم کے ذریعے اگر حق اہل برطانیہ پر بھی ظاہر ہو جائے تو دین کا بہت بڑا کام ہوگا جواب میں آپ بھی اپنے مناظر کا نام ضرور لکھئے گا چوبیس اگست کے کھلے ہی جلاس میں فیصلہ ہو جاتا تو بہتر تھا غوسیا مسجد چیسٹر سٹریٹ بلیک برن میں غزی ملت اور اکابر اہل سنت کا ہی جلاس ہو رہا ہے اس سے قبل ہی جواب دے دیں تو بہت ہی اچھا ہو جواب ٹیلی فون پر دینے لگے تاکہ اسے بدلا جا سکے لکھ کر جو ہو جاتا ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے مائنے میں نے ابتدا نہیں تھی انہوں نے شرارت کیا ہمارے جلوس پر میں نے ان کی حقیقت میں انہیں کافر کہا اس پر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ کفر بتاؤ میں نے تحریری طور پر کفر حوالہ کتاب کے نام کے ساتھ دیا وہ تھی تھی اب یہ ہے اوریجنل حفظ الایمان اس کے صفحہ سولہ پر وہی جملہ ہے قرص علم غیب کلی آقباز یہ کہتے ہیں کل تو صرف خدا کیلئے ہے اب ہوا باز تو یہ باز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوششن ہوا ہے یہ جرنل علم غیب کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے تو عالم غیب کس بنیاد پر آیا کل علم غیب مان کر یا بار تو اشعف علی تانوی ٹرائن ٹو کنوینس اس کہ آل علم غیب اونلی فار اللہ بٹ سام علم غیب فار پرافٹ میں بھی تو اب اگر ہے بھی تو اس میں نوینی کالیٹی اور کوئی خصوصیت نہیں وہ فرماتے ہیں آپ کی ذاتیں وہ قدسہ پر فردر مور ایکارڈنگ ٹو زائد اندہ انپریسیوڈ انپریسیوڈ کو اس نولیج کو کہتے ہیں جو علم غیب ہو مان لیا جائے کہ حضور کو کچھ علم غیب ہے بھی باز علم غیب ہے مان لیا جائے کہ حضور کو کچھ علم غیب ہے جائے کہ حضور کو کچھ علم غیب ہے اگر آپ کی ذاتیں وہ قدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا گر بقول ذائع صحیح ہو تو دریاف طلبی میں رہی کسی غیب سے موراد باز غیب ہے یا کل غیب اگر باز علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تقسیص ایسا علم غیب تو جانا اور پاگلوں سب ہی کو ہے اس کی انگلیش یہ ہو گئی ہے ایکسپکتہ to be true if the questionable that this غیب is either total or partial then it is only partial then it is not privileged to profit only because such غیب knowledge is akin to the knowledge of this child including animals and wild creatures میں آپ سے پھوچتا ہوں کہتے ہیں کہ ایسا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیب کی دو قسمیں کرنا کی کلے کی باز اور اگر باز مان لیا جائے تو پھر ایسا علم غیب جانا رو پادلوں کو ہے جیسا رسول کا علم ہے ایسا جانوروں کو ہے بات یہ نہیں ہے کہ تُو نماز پڑھتا ہے دیو بندی کی نہیں بات یہ نہیں ہے کہ تُو مدینہ جاتا ہے کی نہیں میں تو یہ بھی نہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ تُو میلات کرتا ہے کی نہیں میں تو یہ کوششن کہتا ہوں نبی کہتا ہوں ہین بند کرو نبی کہتا ہے تیس اللہ علم غیب جانا روناک سے لیکس نبی کہ کی اپنا چاہتا ہے جو حرام سے نہ بچتا ہو لیکن اس کی کیا لائف ہے جو مسجد میں علی کو قتل کرنے کے لئے جاتا ہو اس کی کیا لائف ہے جو امام حسن کو ظاہر اور امام حسین کو شہید کرتا ہو آپ کو ایسا قلبہ گو نہیں چاہیے ہم کو ایسا ہمیں اسلام کا دور چاہیے ابے دور الاسلام چاہیے مگر یہ دور الاسلام پہ کمپر کی محبت میں ٹوبہ ہوا ہو توہین کرنے والا نہیں انسائیڈ کرنے والا نہیں اور ڈیس آنر آف پرافیٹ کرنے والا نہیں ہے یہاں دیس آنر آف پین آف آشرف علی دھانی اور کفر آف آشرف علی دھانی ہم نماز کے لئے بولاتے تو آتے ہیں نا ہم نے بولایا تھا ہم نے بولایا تھا کم اور لیسن کفر آف آشرف علی دھانی یہاں بک ریٹن بای آشرف علی وہ بولتے ہیں جیسا کے ساتھ ایسا ہو تو وہ انسلڈ ہوتی جیسا علم رسول کا آئیسا جانوروں پایولوں کا تو انسلڈ تھی آشرف علی نے جیسا تو یوز کیا نہیں میں کہا چل میں ہی بولتا ہوں میں جیسا نہیں یوز کروں گا اور توہین بھی ہو جائے گی اور جیسا بھی یوز کروں گا تب بھی ہو جائے گی نہیں کروں گا تب بھی ہو جائے گی سنو جیسا چہرہ آشرف علی کا ہے جیسا چہرہ آشرف علی کا ہے ایسا کتھے گا ہی انسلڈ ہے گی نہیں جیسا چہرہ آشرف علی کا ہے جیسا چہرہ آشرف علی کا ہے جیسا چہرہ آشرف علی کا ہے جیسا پر لازم نای خور غدا بھی ہو رہے ہیں جیسا چہرہ آشرف علی canadوں ب Elevenا سی大لی مرا ovام armour. موسیقی تم شانیں نہیں کروں کروں۔ تم شانیں کی کوشت بے لئے تم ایوازن نہیں شانیں اور بری resign. تم شانا مرا سکاری ہائائ spirی Richی Bagato Projekt JUم Harris talked ۔ تعالى کی طرفی کرنشا okay. ایوازن شوید رہا۔ تجلے کی کانس توشک گل بے رہن۔ یہ زیادی رہا سوچک گل. وقت близدور الصڈا بالدود diss mooi. ب Tai تیم갈 بے رہی رہن کاری خودتا ہے کہ جائسہ چہرہ آشرف علی کا ہے آئیسہ جائسہ رسول کا ہے آئیسہ 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 ہو تب ایگزامپل بنتا ہے صرف آئیسہ سے نہیں آشرف علی نے صرف آئیسہ استعمال کیا جائسہ چہرہ آشرف علی کا ہے آئیسہ گدہے کا ہے یہ توہین ہوگی جائسہ نکال کے بولتا ہوں آشرف علی کا جو چہرہ ہے اس میں اس کی کیا خصوصیت آئیسہ تو گدہے کا بھی ہے میں نے جائسہ نہیں کہا میں نے جائسہ نہیں کہا ہے آئیسہ ہی بولنا ہوں تو اگر آئیسہ سے آشرف علی کی توہین ہوتی ہے تو اسی سنٹیم سے نبی کی کیوں نہیں ہوگی لائیے جینا دیجئے تو ان کو کہاں گیا تو حسین احمد جاؤں ہے بڑی پرانی کتاب ہے بہت پرانی کتاب ہے تو بہت بات پلٹی گئی ہے نا کتاب پرانی ہے اور اس کے کاغت کسراتیں کھیں کھیں پھٹ گئے ہیں کسراتیں سے بل سے پھٹ جاتی ہے اور یہ ہے کیا کہنے ہوں باوراک بھی نہیں پلٹ کے تھوک لگانا پڑ گا یہ نالاک کتاب یہ جیے بگر تھگ لگائی سرکتی نے یہ یہ اب نکلی اب نکلی یہ کہتے ہیں یہ مولانا حسین احمد ٹانڈوی اسی حفظ الیمان کی عبارت کو سمجھانے کے لئے اب جب وہ نہیں آئے تو ان کی طرح سے مجھے کو بولنا پڑھا ارے آ جاؤ کبھی آ جاؤ میں نے اس میں ان کو ڈیڑھ بھی بتا دیا تھا چوویس ماہ اگست جگہ بھی بتا دیا تھا زوسیا ماسک اور پوسٹر سے ٹائم بھی بتا دیا یہ نہیں آئے خالی ہم کو ثابت کرو جب کفرم نے دکھا دیا تو بھاگ کرے ہو جاؤ ملکل ابو جہل کی طرح بتاؤ میری بٹی میں کیا نبی نے بڑھا دیکھنکر یہ تو بھاگا کب تک ابو جہل کی نقل کرتے رہ گے سوال خود کرو اجا ہم ریپلائی دے دیں تو ریپلائی کا ریپلائی نہیں میں پھر چانس دیتا ہوں جب تک تُو زندہ ہے دیو بندی میں تجھے چانس دیتا رہوں گا شاید کسی لمحے تو ہوا کر لیں مولانا شاپ علی تھانیو کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا کی عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے ہیں اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت یہ احتمال ہوتا ہے کہ ماذا اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے برابر کر دیا یہ کہتے ہیں ایسا جو ہے وہ اتنا کے لیے چلو بھئیہ حسین احمد تیری مان لیتے ہیں تو نے تو اور بھی توئین کر دی یعنی جتنا علم رسول کا ہے اتنا جانور کا ہے یہ دور بھاری توئین ہو گئی اور ایک بات دلچسپی کی بتا ہوں حسین احمد بولتا ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے اتنا اور اس قدر کے معنی میں نہیں ہے اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہوتا تو کفر تھا اور مرتضی حسین گھر بھنگی رائٹ ہینڈ آف اشرف علی وہ لگتا ہے اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے تشبیہ کے لیے ہوتا تو کفر تھا ایک دیو بندی مولوی کہتا ہے تشبیہ کے لیے ہے ایک کہتا ہے نہیں اتنا اس قدر کے لیے ہے اور دولے ایک دوسرے کو کفر بولنا ہے تو مرتضی حسن کے کہنے پر حسین احمد کافیر حسین احمد ٹانڈوی کے کہنے پر مرتضی حسن دربنگی کافیر اور یہ دونوں کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے اسی لئے تو نہیں آئے اسی لئے تو نہیں آ رہے ہیں آئیے اب آپ ہم کو دیجئے ذرا اشفالی تھانوی کے تعلق سے ایک بات ہے ارسول لیجا علیمداد ہاں صاحب جو بات غلام احمد کادیانی نہیں کہ سکا وہ بھی کہ کے گئے ہیں یہ نکل جلدی سے نکل جلدی سے دیکھ تو 34 کو 24 میں 34 کلیر ہو رہا ہے دو پہر کا وقت نین نے غلبہ کیا سو جانے کا ارادہ کیا رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا لیکن جب بندے کو دوسری طرف کروٹ لی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی پیر صاحب نے ایک رہسالہ لکھ گا تھا جب رکھ دیا اور لیڑ گئے تو خیال آیا کہ بیک بون ٹو بک تب پورن اپنا چینج ہو گئے پھر اس میں چھپی یہ کتاب یہی کتاب الامداد پیچھے ہو جائے تو اس کا عدب کرتے ہیں کیونکہ اشرف علی کی لکھی بھی کتابیں اس کا عدب کرتے ہیں اور فاطمہ کے لال کا عدب نہیں رسول کے پیاروں کا عدب نہیں پیغمبر کے یاروں کا عدب نہیں گیارویں والے کا عدب نہیں چھٹی والے کا عدب نہیں تو ان کو پھر یہ سو گئے سر کے جانب رکھ لیا سو گیا سو گیا میں دیکھو کیا ہو رہا کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں I slept I'm seeing in the dream I'm reading کلمہ شریف I want to read I'm not reading I want to read لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ but on the place of محمد رسول اللہ I use your name in his writing to his peer what do you mean by it I want to say La ilaha illallah محمد الرسول اللہ but I am saying in the dream La ilaha illallah اشرف ولی رسول اللہ you see اس میں لے لو تاکہ میں کیسے گھر بھیج دوں تم اگر میرے آنے ہوں گے تو میرا میری بحث تمہارے گھر میں جائے گی ہم رسول والے ہیں جب تک توبہ نہ کر لو پیچھا نہیں چھوڑائیں گے کلمہ چریف La ilaha illallah پڑھتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کی تتہ کلتی ہوئی I thought it is wrong کلمہ چریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے in the reading of کلمہ it shall be correct اس خیال سے دوبارہ کلمہ by this idea I repeat it دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں اور دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے I am thinking but یہ بٹ بہت لگا ہوا ہے صحیح پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساکتا invalent reaction میں نکلا رسول اللہ کے نام کے بجائے اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے still I know it it is not correct لیکن بے اختیار زبان سے نکلتا ہے I have no control on my tongue دو تین بار جب یہی صورت ہوئی two or three times same to same تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اپنے پیرگوں کو بولتا ہے my حضور پیرو مرشید you are before me اور یہی اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے اور کچھ لوگ آپ کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری حالت ہو گئی کہ میں کھوا کھوا باوجہ اس کے رکت تاری ہوئی I started weeping زمین پر گر گیا جب تُو نے آؤ سامنے آؤ مناظرہ ہوگا حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہمارے علمائے لیے ساللہ دائیں تو ان کے پشت پر عحمد رضا ہے ان کے پشت پر صدول اللہ فاضل آئے پیر مہر علی ہیں پیر جماعت علی ہیں ان کے بزرگ ان کے ساتھ تھے یہ خود اپنے ساتھ کب تھے مہر علی مہر علی کے ساتھ نہیں تھے مہر علی کے پیرو مرشید ان کے ساتھ تھے مگر ہم اتنے خوشنصیب آئے کہ بڑے بھی ساتھ مہر علی بھی ساتھ جماعت علی بھی ساتھ ہے عحمد رضا بھی ساتھ ہے حامید رضا بھی ساتھ ہے مجد الاسلام ہمارے ساتھ ہے مفتی عظم ہند ہمارے ساتھ ہے شہر پیر شہل سنت ہمارے ساتھ ہے صدوالفازل ہمارے ساتھ ہے صدوالشریعہ ہمارے ساتھ ہے جماعت کی جتنی جان ہے شان ہے سنیت کی پہچان ہے ہمارے ساتھ بیٹا یہ تو باتیں تھی خواب کی I am ready to avoid your bad dream It is bad dream Bad dream connected to Prophet You are seeing in the dream that you are saying in Kalmah I am ready to avoid your bad dream I think it is a worst dream not only bad But when you awake When you are walking then you can listen to me From the dream It is the dream that was a bad dream But my bad dream was a bad dream There was a bad dream I didn't know how to go But in the dream, it was a bad dream But in the dream, it was a bad dream But in the dream, it was a bad dream I thought it was wrong in the dream تو آئی تھوٹ ٹو کریکٹ اٹ سوچا کہ لو صحیح کرلو تو اس بات کا دیکھتے جاؤ بھئیہ ایک جملہ نہ رہنے پائے کمپلیٹ لے لو جس پر لائننگ ماری ہے یہ سب لائن مارنے والے لوگ ہیں انہوں نے لائن مارا تو سنیوں کا ایمان خراب ہو گیا اب ان کی لائن مارو تو میسی کی کفر ظاہر ہو جائے اس خیال سے دل کو دور کیا اس واسطے کی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے بھئی خیال بندہ بائٹ گیا to make it correct اشرف علی رسول اللہ is not good it was matter of dream a dream forgive forgive me because it is dream ماف بھی ہو جائے گا ہو سکتا ہے ماف ہو جائے لیکن اب جب صحیح کر کے لیے میں بائٹھا کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تداروک میں to avoid the fault to remove the fault میں نے یہ چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشہ ہی پڑھتا ہوں دروشہ ہی پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہمہ صلی اللہ سیدنا وہ نبیہ نام مولانا شرف علی اب آگے کہتا ہاں حالانکہ اب بیدار ہوں I am awake I am awake at the moment no dream خواب نہیں no dream لیکن بے اختیان ہو مجبور زبان پہ قابون نہیں اسو ایسا کچھ شیاء اللہ عدو سے روز بیداری میری قطر ہی خور خواب میں تو جانتے ہیں خواب میں خواب میں تو جانتے ہیں اس کا جواب ہے سیدھا ساتھ دو ہی جملے میں دو جواب ہے دو ہی جملے میں دو جواب ہے ارے بدنصیب میرا مرید بدنصیب تُو نے جو خواب میں خواب دیکھا ہے وہ تو چلو ماف ہو گیا لیکن تُو نے جگنے کے بعد عشف علی رسول اللہ کیوں کہا تُو نے جگنے کے بعد عشف علی کو اللہم صلی اللہ نبیہ نمولانا اسرف علی پرنٹیڈ یہ شیطان کا بسواسہ ہے یہ مائٹر آف ڈیویل یہ مائٹر آف ڈیویل یہ مائٹر آف ڈیویل توبہ کرو اسطغفار کرو اور پھر سا کرما بڑھو اور باگر تیری وائیف ہو تو اسے نکاہ بھی کر لے تاکہ غلط بچے نہ پائدہ ہوں یہی تو صحیح جواب تھا نا میرا مرید حشمی میاں کی تاریخ میں کوئی اچھی بات کہہ دے جو کفر ہو میں اسے روکوں گا کی نہیں میں منع کروں گا توبہ کروں گا یہی نہیں کرانا چاہیے تھا نا اشرف علی کی حالت دیکھو فرماتے ہیں جواب میں پورا جواب پڑھوں گا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو بینہو تعالی متبع سنت ہے یہ کفر نہیں ہے تسلی ہے کہ میں سنت پر عمل کرتا ہوں اس لئے اشرف علی رسول اللہ بولو بولو اس واقعے کے بعد یہ دیکھو یہ لکھا آپ نے یہ جواب جہاں انگلی ہے وہ لے لو اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس طرف آپ میری انگلی دیکھئے صحیح نشانے پر چل رہی ہے نا سنی کی انگلی دیومندی کی غلط جگہ پہ نہیں جاتی اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بے انہیں تعالی متبع سنت ہے وہ گیا آگے تو کوئی جواب نہیں نا یہ اللہ 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 اور محمد رسول اللہ کی جگہ ہے اشرف علی رسول اللہ کہنا تسلی ہے یہ بتاؤ غلاب احمد نے جو اپنے کو نبی کہا اس میں تسلی کیوں نہیں دیکھ رہی ہے راستہ کھولیں یہ یہ ہے اشرف علی آتے تو میں پورا گھور دیکھاتا آئیے جب کپریات ہو گئیں حفظ علیمان ہو گئے نکالو بیار وہ براہینِ غادیاں گدھر گئی اور یہ تو تسراتِ مستقیم ہے پہلے تحضیر الناس ہی لا دو کچھ تو دے دے بھائی یہ تحضیر الناس ہے صاحب اس کا ستیا ناس ہو سب نہ اٹھائیے گا یہ بھی عجیب چیز ہے بلکل اوپر سے نیلا ہے اندر سے پیلا ہے عقیدہ بلکل گیلا ہے یہ فرماتے ہیں ہم دو صلاة کے بعد غلی عرضی یہا ہے ان سے یہ سوال کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن میں ہے وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبیین ہیں کہتا ہاں خاتب النبیین ہیں اس کا اجماعی معنی یہ ہے کہ حضور اللات پروفت ہے یہ اس کا اجماعی صحابہ ہے وہلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ یہ بالکل دیکھئے نا حضور کے زمانے میں کوئی نبی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریٹ میں کہیں آسمان پہ کوئی نبی تھا کہیں کسی جگہ کوئی اور تھا ہوا میں تھا پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ تیسرے آسمان پہ رسول کے زمانے میں کوئی نبی تھا یہ دیوبند کے فاؤنڈر داراللوم دیوبند کی بنیاد میں بدقید کی کینٹ گھسڑنے والے ہیں مولانا قاسم نانو دیوی ہیں یہ ان کی کتاب ہے اس کو چھاپا ہے مضافر خانہ کرانچین ہے ویسے کئی عدیوں نے چھاپا ہے معاملہ چھپا ہوا ہے چھپا نہیں ہے اور چھپے گا بھی نہیں کیونکہ چھپ گیا ہے اگر تیرے کو چھپا نہ تھا تو چھپایا کیوں اور جب چھپ گیا ہے تو چھپا تھا کیوں ہے یہ کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء ثابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشان ہوگا کہ تقدم یا تاکور زمانی میں بزاد کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدہ میں ولیکن رسول اللہ وقاتون نبیین پر مانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدہ میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدہ قرار نہ دیجئے تو البتہ قاتمیت بائی تبارے تاکور زمانی صحیح ہو سکتی ہے ان کے کہنے کا منشاہ بلکل کلیر ہو چکا ہے کہ رسول پاچ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری زمانے کا نبی آخری زمانہ اور آخری نبی کہنے میں رسول کی کوئی فضیلت نہیں firstly you have to know the meaning of خاتم النبی so that you could easily understand its reply in the opinion of common people جو رسول کو آخری نبی مانے وہ ان کی اندر common people ہے اور مانا ہے آخری نبی صدیق نے مانا ہے عمر فاروق نے عثمان قدی نے علی نے سعید نے طلحہ نے زبیر نے اچھے مپچھرہ نے بہاجرین نے انسار نے تو یہ common people ہیں یہ عوامی خیال ہے in the opinion of common people at large they understand that muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the last prophet in the sense that his period of prophethood after the period of earlier prophets and muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the last prophet but the learned scholar know that there is a no superiority between earlier and later period of prophet then to stay in showing the grace and honor in these words ولیکن رسول اللہ وَخَاتَوَ النَّبِيِّينَ now could it be correct یہ غلط ہے تو اب بتائیے یہ ہے ان کا معاملہ آگے یہ فرماتے ہیں آپ صرف سنتے چلے جائے یہ ٹائم بہت کم ہے انبیاء اپنے امتی میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علومی میں ہوتے ہیں پرافٹس پرافٹس ار گریٹ بائی بی فور دی اممہ تو گریٹر تو گریٹنس اب دی پرافٹ ڈیپنٹ اپن ہز نالیج رہا عمل تو اس میں بسا اوقات جدہ آئیے آپ نے اسے نئی نوٹ کیا انبیاء آپ پبلک کے لیے نہیں ہیں کتاب کے لیے ہیں انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علومی میں ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے یہ کفر نہیں ہے پرافٹس ار ڈیگنی فائیڈ ان دی ار امہ لسن میں ایم ٹرانسلیٹنگی پرافٹس ار ڈیگنی فائیڈ ان دی ار امہ تھرو دی ار نالیج اونلی بٹ ان سو فور ایز ڈیڈ ار کنسرد سم ٹائمز اپریپرینٹلی این امتی ایکوالس ہمسل تو اس پرافٹ اور سم ٹائمز ایکسل اوہ اس پرافٹ آگے یہ فرماتے ہیں جناب کہ نبی یہ لے لی جاؤ انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا جیسا انبیاء گزشتہ کا وصف نبوت حضب تقریر مستور لفظ کی آپ سے محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی طرف محتاج نہ ہونا اس میں انبیاء گزشتہ ہو یا کوئی اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی زمین یا کسی اور زمین میں آسمان میں کوئی نبی ہو تو اسے بھی وصف نبوت میں آپ کا محتاج نہیں ہوگا پڑھئے اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں یعنی سے نبی کے زمانے میں کوئی پرافیٹ بتاؤ دروازہ بنا رہے ہیں یہ نہیں نبی بنانے گا مدینے میں جو نبی ہے وہ مدینے والا تو نبی رہے گا اگر کوئی دوسری زمین پر اینی انادر پرافیٹ ہے تو وہ بھی چلے گا کسی آسمان پر ہے تو وہ بھی چلے گا ان کو کتنے نبی چلیں یہ دروازہ یہ کھول رہے ہیں اس کا یہ اب ذرا بھائی یہ بھی تو آپ دیکھیں اگر بالفرز بات زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی ختمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو محمد محمد نہیں پرابلم تو کیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے تو جس نے یہ کہا ہے وہ مسلمان کی کافیر بلفرز بعد زمانے نبوی بھی بلفرز مرزا غلام احمد یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بعد آگیا ہوں آپ ہی کا موتاج ہوں مصطفی چاہتے رحمت ہی کا موتاج ہوں انہی کا بروزی ہوں ذلی ہوں یہ دھولی کہتا ہے کہ میں کتہ ہوں بلی ہوں یہ دھولی کہتا کہ لاہور ہوں ذلی ہوں تو تم بھی تو کہتا موتاج رہے گا تو جترے نئے نئے نبی بنے سب کہیں میں موتاج ہوں نبی کہ مجھے نبی کہ میں چھوٹا نبی مدینے والا بڑا نبی نکالا رستہ تو نکالا ایک قاسم نانوتوی رستہ اور باندھے غلام احمد اپنا بستہ تو ہمارا نہ اس سے کوئی واسطہ نہ اس سے کوئی واسطہ پیغمبر کے بعد میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی تھا اب تم بولو نبی کے زمانے میں کوئی نبی نبی کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے جب نہیں آسکتا تو قاسم نانوتوی نے لکھا کہ آج نبی پیدا ہو نیا نبی پیدا ہو یہ کفر ہے نہیں اور یہ معلوم ہے یہ بکواس کر رہے ہیں نہیں بات کہہ رہے ہیں نہ صحابہ نے کہا نہ 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 تو انہ کئی نہیں پتا ہے تو خود کہہ رہے ہیں جیسے بھی نوٹ کر لو خود ہی اقرار کر رہا ہے بہت بڑی بات خطاؤ نسیان اور چیز نقصان شان اور چیز خطاؤ نسیان اور چیز اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو اس کی شان میں کیا نقصان اور کسی طفلے نادہ نے کوئی چھکانے کے بات کہتی تو اس بات سے وہ عظیم شان ہو گیا یعنی یہ بات ایسی میں کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی ایک جگہ کہہ رہے ہر زمین میں آدم اور نوح تسلیم کرنے سے کوئی دلیل مانے نہیں جتی زمین ہیں اتنے آدم جتی زمین ہیں اتنے نوح جتی زمین ہیں اتنے ہی رسول یہ خوبی روشن ہو گیا کہ در صورت تسلیم آرازی کئی زمین مان لینے کی صورت میں معلوم ہا کہ جملہ خاتم نبیین تمام زمین میں ہمارے نبی کے پاک جلوہ گری رہے گی تو سات زمین سات آسمان ہیں ہر آسمان ہر زمین میں ایک خاتم نبیین ہے چودہ خاتم نبیین تو دیوبندیوں نے بنا ڈالے اب چودہ خاتم نبیین کا بھی خاتم نبیین بنایا ہے خاتم سے خاتم خاتم سب کرتے رہیں ہمارے خاتم تو ایک ہی خاتم نبیین زمین کا ایک اول زمین کا یہ خاتم ہے دوسرے کا وہ خاتم ہے تیسرے کا سات زمین آسمان کی زمین پر سات آسمان پر چودہ چودہ خاتم نبیین اس کفر سے کب توبہ کریں گے اب بتاؤ اس طرح سے یہ ختم نبوت کا معنی بدل ہے آہ ایش رسول اللہ کی عزت و عزمت پر چار چان لگانے کی کوشی کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا جلوہ گری ہے ہر زمین ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے یعنی ہر زمین میں نبی ہے اور اس کا خاتم ہے یہ رسول مدینے والے ہیں یہ اس زمین کے خاتم ہے دوسری زمین کے نبیوں کا خاتم کوئی اور ہے تیسری زمین کا کوئی اور ہے یہ دو بندیوں کا قیدہ قابل ہے اور براہین قادیہ آپ ذرا قبر فرمائیے براہین قادیہ ایک ہی دکھا دیتا ہوں ایک ہی نمونہ دے دیتا ہوں تیری تسلی ہو جاوے گی یہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کیا کہتے ہیں صاحب جس کے بھی جس سے تعلقات تحریم کرتے ہیں حال حاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملکن موت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فقر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل یہ ہے شیطان و ملکن موت شیطان و ملکن موت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فقر عالم کا خلاف نصوص قطعیہ بلا بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا اجزاء ہے اب سنو شیطان و ملکن موت شیطان و ملکن موت کو یہ ووسعات یہ براٹ نالیج نصف ثابت ہے فقر عالم یعنی رسول کی وسط علم کی کونسی کونسی نصف قطعیہ ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا یعنی شیطان کی وسط علمی اس کی نالیج جو ہے وہ براٹ نالیج جو ہے یہ تو ثابت ہے رسول کے لیے براٹ نالیج کیسے ثابت ہے رسول کے لیے ماننے پر شرک ہے اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نمبر ون عقیدہ اور نمبر دو اسی لیے ہمارے اس دلیل کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی صلی اللہ ان کو آسمان پر اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ ان کے ہر قول کو صادق پورے جہان سے منوایا جائے میرے پاس جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا یہ منوایا جائے اس کا دین آخری دین ہوگا یہ منوایا جائے اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ تمہاری گنتی میں نہیں آسکتے چوتھے آسمان پر رب نے اپنی حکمت سے انہیں بلند کر دیا ہے تم جو ہر زمین میں ایک نبی بنا رہے ہو یہ اللہ نے نہیں بنایا ہے یہ دیوبندی ملہ نے بنایا ہے اب یہاں پر ظاہر بات ہے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ اپنی شریعت لے کر دھوڑی آئیں گے مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت ہوگی کلمہ مصطفیٰ جو ان کو دیکھیں وہ تاوہی ہو جائیں جو ان کو دیکھیں تبہ تاوہی ہو جائیں کیونکہ حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے رسول کو دیکھا ہے حضرت عیسیٰ نے رسول کو دیکھا ہے میراج کی رات میراج کی رات جب جماعت ہو رہی تھی نبیوں کی امامت کر رہے تھے مصطفیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور انتقال سے پہلے دیکھا حیاتِ ظاہری میں دیکھا عیسیٰ زندہ ہے اور جو رسول کو دیکھ لے وہ رسول کا صحابی ہے ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو صحابی ہے عیسیٰ کے شرف پر میں قربان اللہ کے رسول بھی ہیں اور حبیب کے صحابی بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں اور شرف دید سے اب ان کو جو دیکھیں گے وہ امام مہدی ہوں گے تو امام مہدی تابعی بھی ہوں گے امام مہدی ایک اعتبار سے تابعی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عیسیٰ نے عیسیٰ کو دیکھا حضرت امام مہدی نے تو وہ تابعی ہوئے اور ایک حساب سے خود ہی وہ صاحبی ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ کو دیکھنا کچھ کم شرف کی بات ہے لیکن یہ میرے نبی کے دین کے کو ہی پھیلانے بچانے بتانے آ رہے ہیں تحت نبوت مصطفیٰ ہی رہیں گے اور ان کا وجود حضرت مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے گفتگو رہی خاتم پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے نبیوں کو جلوہ گر کرتے تب بھی خاتم میرا مصطفیٰ ہی ہے ہم آنے جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پائدہ ہونے کی بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پائدہ نہیں ہوں گے پائدہ نہیں ہوں گے تشریف لائیں گے ویسال ہی نہیں ہوا اور پھر ان کا کیا جن نبیوں کا ویسال ہوا وہ بھی زندہ ہیں یہ بھی زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں ایک لذت کے بعد زندہ ہے لذت پانے کے بعد یہ کبھی لذت لینا ہے ذائقہ چکھنا ہے تو یہ بات چل رہی تھی اب اس کو یوں سمجھئے کہ اندہ کن کھلو جان یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہ شیطان شیطان کا علم اگر تم منتے ہو تو ایمان ہے ملکر موت کی وسط علمی دیوبندی دھرم میں ایمان ہے لیکن رسول کے لیے مان لیا جائے تو شرک مازاللہ میں پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہو ہی نہیں شکتا جو شرک کسی ایک کے لیے ہے وہ سب کے لیے ہے یہ دھو لیا ہے کہ اببہ کو سجدائتہ بودھی کرو تو شرک نہ ہو اممہ کو سجدائتہ بودھی کرو تو شرک نہ ہو اور پیر کو کرلو تو ہو جائے شرک تو ہر جگہ شرک ہے کسی کو معبود مانوگے مشیق ہو جاؤگے پتھر کو مانو چاہے پچھر کو مانو ایسا نہیں ہے کہ اس کو مانوگے معبود تو ایمان ہے اس کو مانوگے تو شرک شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے یہ کیسی تیری بدعقید کی ہے کہ رسول کے لیے مانو وقت کیا ہو گیا آواز کو چھوڑیے یہاں آواز نہیں ریکارڈ کیا رہی ہے اب لا بھئیہ تقیت علیمان کہاں گئی وہ ہے گیا یہ تو لاؤ جو یہ حسین احمد کو بکے ہیں یہ حسین احمد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ حسین احمد کے بارے میں کہتے ہیں نکل جلدی سے اوتوسی کتھے ہیں بہت بہت ماج میرے کیوں کتابوں کو بھی پتا چل گیا میں آگیا ہوں یہ کسی نے گڑھوڑ کر دیا اس پر کسی نے تصرف کر دیا مولانا حسین احمد صاحب مرہوم اس میں چھپا ہے نہیں شیخ علی اسلام نمبر یہ لینا روزنامہ الجمیت دہلی یہ جمیتو الالمہ ہند ہے نا انہی کو لکھا ہے تیرہ سو سزادتہ رہی جلی شیخ علی اسلام نمبر روزنامہ الجمیت اس کے صفحہ ففٹی نائن بر ابتداء یہ ہے حسین احمد کے بارے میں لکھ رہے ہیں تم نے کبھی خدا کو اپنی گری کوچے میں چلتے پھرتے دیکھا ہے خدا کو کبھی خدا کو بھی اس کی عرش جلال عرش عظمت و جلال کے نیچے کبھی خدا کو بھی اس کی عرش عظمت و جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتن ہی کرتے دیکھا ہے تم کبھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبرائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں میں آ کر رہے گا تم سے ہم کلام ہو کر تمہاری خدمت کرے گا have you seen allah on the road on his street and he came from sky to you in your house and allah serve you by his own hands کبھی سوچا کبھی دیکھا نہیں ہرکیز نہیں ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا چلو ہم نے سمجھا چھتی ملی نا بولا ہے مگا کہتا تو کھر کیا میں دیوانا ہوں مجدوب ہوں کی بڑھاں کرا ہوں I'm not mad I'm not paagal نہیں بھائیو یہ بات نہیں ہے سڑھی ہوں نہ سودائی جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے حق ہے اپنے پیر حسین احمد کو خدا کہنا گلیوں میں آنے والا کیا کبھی تم نے خدا کو چلتے پھرتے دیکھا بعد میں بولتا ہے نہیں نہیں ہرکیز نہیں پھر کہتا ہے کہ تو کیا میں پاگل ہوں جو بڑھاں کر رہا ہوں سڑھی ہوں نہ سودائی جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے حق ہے بولو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے حق ہے ان کا حسین احمد ٹانڈوی مرید آف گاندھی جی فالور آف نہرو ایجنٹ آف آئیلِ حلوت خدر پہنکے جیتا رہا خدر پہنکے گاندھی جی کی خوشی کے لیے مرا اس کے بارے میں لکھتے ہیں تم نے کبھی خدا کو پلیز اگین تم نے کبھی خدا کو اپنی گلی کچھے میں چلتے بھرتے دیکھا کبھی خدا کو اس کے عرشِ عظمت و جلل کے نیچے پانی انسانوں کو رسول کی تعریف کرو تو بشر جیسی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کم کرو اور جب حسین احمد گاندھیوی کانگریسی اینی می آف مزلیم امہ اینی می آف دا یونیٹی آف سنی اس کا جب ذکر کرو تو یہاں سے سٹارٹ لو کبھی خدا کو گلی کچھے میں چلتے پھر تا ہیو سین دا آل لائن دائی سٹریٹ یا یہ کیا طریقہ ہے بہن کرنے کا تو خدا کے بجے بندہ نہیں بول سکتا تھا کیا کبھی تُو نے بندے کو گلی میں دیکھا کبھی اچھے بندے کو دیکھا بڑے بندے کو دیکھا ہونچے بندے کو بندہ بولنا تھا خدا کیسے بولا ہے اور پھر کہتا نہیں نہیں ہرگز نہیں اپنے کو بچانے کے لیے ہم کو جواب دینے کے لیے نہیں ہرگز نہیں پھر آپ کہتے ہو تو کیا میں دیوان رہا ہوں مججوب ہوں بڑھاں کر رہا ہوں ام آئی مائیڈ اسیٹ مائیڈنیس پھر کہتے ہیں محبت کا ماملہ ہے محبت میں اشاروں اور کتابوں سے ہی کنائیوں ہی سے کام لینا پڑتا ہے محبت بے پردہ سچائی کو گوارہ نہیں کرتی کچھ بند بند ڈھاکی ڈھاکی چھپی چھپی باتیں محبت کو رہا ساتی ہیں چلو یہ بھی ہوگے سامنے ہوتے تو رنگ اور ہوتا تو ہم چہرہ بھی دیکھتے ترجمہ بھی دیکھتے آپ دیکھو بات بہت مختص شاٹ میں لے چلنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں ہر مخلوق all created including prophets and messengers of Allah Almighty all created ہر مخلوق ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی چھوٹا یا بڑا either prophet or follower خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ زلیل ہے can you write this sentence for your beloved prophet that is less than چمار یہ ہے تقویت علیمان میں ذرا بھئیہ یہ تقویت علیمان کا تعلیل راشد کمپنی دیوبند کی چھپی ہوئی ہے یہ لے لو یہ مولانا شاہ اسمائل کی تصغیر الاخوان بھی ہو باقی ساری یہ راشد کمپنی کی ہے یا پھلے لو جلدی لی نکل یہ چمار ہو گیا جو جیسا ہوتا ہے انہیں میں ویسے ہی دیکھتا ہے اس کو میرے ایسا رسول تو میرے نبی تو وہ ہیں اب ایک بات اور سن لو انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کسی تازیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اسی کو چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء امام امام زادہ پیر شہید جتنے اللہ کے مقرب بندے وہ سب انسان ہیں بندے آجیز اور ہمارے بھائی مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے رسول کو اللہ نے بڑائی دے دی یہ تو بڑے بھائی ہوئے ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے and the human are brother and one who the elder is your older brother so you must pay respect to him as your older brother اللہ is master of all he alone should be worshipped this tradition gives us the understanding that saints prophets imams and their descendants peer and shaheed all chosen ones of اللہ are all only human and helpless slaves and are our brothers but allah has honored and thus they became our elder brothers yes یہ لکھا شایس میں ہر انسان بھائی بھائی یہ ان کا رول ان کا یہ ہے ہر انسان بھائی بھائی تو بتاو فیرون بھائی انسان ہے کی نئی نمرو دی انسان ہے کی نئی یزید انسان ہے کی نئی گاندھی جی انسان تھے کی نئی سردار پتھل انسان تھے کی نئی یہ چنگز خان انسان ہے کی نئی یہ حالاکو یہ غلام احمد یہ یزید انسان ہے نا اور انسان سب بھائی بھائی ہیں اور اسماعیل دہلیوی بھی انسان اسماعیل دہلیوی اشرف علی رشید احمد یہ لگ بھی تو انسان ہیں اور کانون کیا ہے انسان بھائی بھائی تو ابو جہل اسماعیل بھائی بھائی ابو لہیب اشرف علی بھائی بھائی یزید رشید احمد گنگوئی بھائی بھائی ہر خبیص انسان اور دیوبندی بھائی بھائی کہے تک قانون منع کے رسول کو بڑا بھائی بنانے ابو جہل کے بڑے بھائی ہو گئے خود ہی ابو جہل کے بڑے بھائی ہو گئے کیونکہ ابو جہل کو بڑائی تو ملی نہیں ہے بڑائی تو انہی کو ملی ہوگی جیسا کہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہے اپنے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کو بڑائی دی گئی ہے آؤ یہ ایک حدیث پاک ہے پہلے حدیث سن لو اس کا جو ترجمائن ہونے کیا ہے وہی سن لو مختصر میں یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہیرہ میں سو گئے میں نے ان لوگوں کو سجزہ کرتے ہوئے اپنے راجہ کو دیکھا سو بہت لائق سجزہ کریں ہم آپ کو حضور سے کہا جی آپ کو سجزہ کریں فرمایا مجھ کو بھلا مجھے بھلا خیال دو گر تو گزرے میری قبر پر کے سجزہ کرے گا لو مررت بقبری اکنت تسجدو لہو فکلتو لا فقالا لا تفلو اور کہا کہ if you will cross me from my grief میری قبر سے جب تم گزرو گے کیا قبر کو میری سجدہ کرو گے رسول نے پوچھا صحابی نے کہا نو تو کہا ہاں ڈونٹ ڈو یہ تو کہا ہے نا رسول نے ہی کہا لے کہ قبر کو سجدہ نہ کرو اس کا کیا کہتے ہیں رسول نے کہا میں بھی ایک دن نوٹ کرو میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں یہ حدیث میں کہا ہے حدیث میں تو یہ کہ مررت بقبری جب گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے کہ تُو قبر کو سجدہ کرے گا نہیں پراہ مت کر سجدہ روکا یہ اپنے کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا ہے تو رسول نے جو نہ کہا ہو وہ کہہ کر رسول پہ جھوٹ باندھنے والا جانومی ہے کی نہیں نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو جھوٹ باندھتے ہو نبی کی طرح میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں ڈاکٹر بناوں گا لیکن تُو گریجیوشن میں فیل ہو گیا میری پلاننگ مٹی میں مل گئی اردو میں بولتے ہو کہ نہیں میرا منصوبہ مٹی میں مل گیا میرا خواب مائی ڈیریم مٹی میں مل گئے تو کیا ڈیریم مٹی کے اندر جاتے ہیں کیا میری مائنڈ کی پلاننگ مٹی میں گئی تو ڈسٹرائی ڈسٹرائی ہونا مٹی میں ملنا ہے میرا نبی قبر میں گیا ہے مگر مٹی میں ملا نہیں مٹی کے ذرے جسدی اطحر کا بوسا لے رہے ذروں کا مقدر سمر رہا ہے مگر نبی مٹی میں نہیں تجب پکڑا امام احمد رضا کے شیر نے جب پکڑا شے بیشہ علی سنت نے جب پکڑا حشمت علی نے وائزے علی عظمت علی حضرت علی حشمت علی رضا علی جب میدان میں جلوان کر ہوا حشمت علی کے روپ میں پکڑا اور کہا تم نے کہا ہے رسول مر کر مٹی میں تو مولوی منظور نومانی نے اس وقت کہا تھا کہ یہ میں مانے سے ہے یعنی رسول انتقال کر کے ویسال فرما کر مٹی سے ملے مٹی سے مٹی میں نہیں مٹی سے میں مانے سے انتے وقوفوں سے پوچھو میں ایک الگ ورڈ ہے سیک الگ ورڈ ہے گھر میں گیا گھر سے گیا یہ اردو جانے نام سن کر کے کتنے قاسمیوں کی سے آغائب ہو گئی گھر میں جانا گھر میں میں کی جگہ سے کر دو گھر سے گھر سے جانا یہ دونوں یہ کہا ہے تیری بیوی گھر میں گئی تیری بیوی تیری بدقیدگی کو دیکھ کر گھر سے گئی دونوں یہ کہا ہے سے الگ ہے گھر سے گیا میں الگ ہے گھر میں گیا فرام ہاؤس اندہ ہاؤس بو تھا سیم دیکھو ابھی تو مجھ کو احمد حسین مدنی نے پکا رہا ہے بتاؤ کفر کیا ہے اسی لئے احمد حسین مدنی کا نام لیتا ہوں یہ حسین احمد مدنی سے ہاں حسین احمد اسی تو بتا رہا ہوں یہ جو جس نے مجھ کو لیٹر لکھا اشرف علی کا کفر پوچھا جب میں نے بتا دیا تو آیا تک نہیں تو اس کو میں کہتا ہوں چلو اس کو چھوڑ دو اشرف علی کو لے لو جب وہی ٹاپک ہے اشرف علی تھانی میرے پاس ہوتے یا جانے دو ابھی لکھنو سے ابول حسین علی ندوی آیا ہے نا اس سے میرا نم پوچھنا یہ تکیہ دار رائے بریلی کا تکیہ دار سر رائے لے کے رہ گیا بریلی تو اپنے ساتھ ہے اور ہندووں میں ایک برادری رائے صاحب اس سے پوچھنا ابول حسین علی ندوی تم بولو اب ہم سیدھے سیدھے سب سے بڑے شیخ نجدی کا گناہ پکڑ دیں اس لیے کی یہ پنجاہ حاشمی کا صحیح مگر انگلیوں پہ تصرف مجدد آزم کا ہے محدث آزم کا ہے مفتی آزم کا ہے مسئلہ ان کا ہے تو عبرو بھی منی کی ہے لیا ہم کو ڈر نہیں ہے کسی سنی عالم کو ڈر نہیں الحمدللہ گجرات پنجاب آزاد کشمیر جمع ہو گیا سن سیاست آج تک پچاس بیس میں ہندو پاکستان کی سیاست پچاس سال میں تجھے ایک نہیں کر سکی لیکن رسول کی محبت نے آج سب کو ایک کر دیا مجھ کو ایک صاحب نے لاکر ڈنڈا دے دیا وہ جنگل سے کٹ کے لائے تھا جنگل اس میں کانٹے بھی تھے چھوٹا سا بامبو ہوتا ہے بانس پتلا ہوتا ہے اس کے لائے ساست کو چکنا کرو کلین کرو اس میں کانٹے لگیں گے ہاتھ میں لگے گا ہاتھ زخمی ہو جائے گا ہاتھ وونڈید ہو جائیں گے میں نے مولانا بول حسن ندیوی کو دے دیا اللہ 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 دے دیا کہ آپ امانت میں رکھو جب ضربت ہوگی میں آپ سے کہیں نہ کہیں لے لوں گا وہ رکھ لیا میں پہنچا کہا سب دیجئے آپ آپ کہوں وہی ڈنڈا جو میں نے آپ کو دیا تھا مولانا بولے مجھ سے گم ہو گیا نہیں خیال کیا گرور گیا بھول گئے گم ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گیا تو میں تو یہ ہی سمجھوں گا کہ میرا کانٹے دار خراب موٹا ڈنڈا مولانا بول حسن سے گھوم ہو گیا ہی تو سمجھوں گا اور ایک ہی جگہ اگر میں کہنا صحیح ہے تو کیا میں یہ کہوں گا میرا موٹا کانٹے دار ڈنڈا ڈنڈا ڈنڈی میں یہ بھی گالی ہے تجھے مولوی کی گالی پسند نہیں ہمیں مصطفیٰ کی گالی پسند نہیں میرے نبی کو گالی دینا بند کرو میرے نبی کی توہین کرنا بند کرو تحفظل ایمان تمہارا کفر ہے تحذیر الناس تمہارا کفر ہے براہین قاتیا تمہارا کفر ہے اور یہ کفر صرف احمد رضا کے قلم نے نہیں بتایا ہے یہ امت کا عجمہ ہے اہل مکہ کا فیصلہ ہے علماء مدینہ کی تصدیق ہے یہ تمام اہل سنت کا اس پر جماؤ ہے آج یہ حصہ ہی حسام الحرمین یہ احمد رضا کی رائے کا نام نہیں ہے یہ شریعت مصطفیٰ کے فیصلے کا نام ہے یہ مصطفیٰ کے دین و اسلام کے فیصلے کا نام ہے امام احمد رضا نے ہم کو حسام الحرمین دیا ہے اس کی بنیاد پر دنیا کا ہر سنڈی جاچا جائے گا پورا کچھوچھا اسی عقیدے پر جاچا جائے گا پورا بریلی اسی عقیدے پر جاچا جائے گا آج بھی علی پور اسی عقیدے پر جاچا جائے گا آج بھی میر پور اسی عقیدے پر جاچا جائے گا اس لئے کی وہ کتاب محض تحریر نہیں ہے اہل سنت کی تقدیر ہے اہل سنت کی پہچان ہے علماء حرمین شریفائن کا قطعی فیصلہ ہے اشرافلی کافیر رسول پاک کے علم کو جانوانوں پھاگلوں کے علم سے تجبیح دے کر کافیر ہوا جتنا علم رسول کا وہ تنا جانواروں کو کفر ہے کی نہیں جس قدر علم رسول کو اس قدر علم جانواروں کو کفر ہے کی نہیں اب بولو آپ ایسا کفر بولو اشرافلی رشید احمد گنگوئی خلیل احمد ام بیٹھوی اور جو ان کفریات پر تلائش شرائی کے باوجود ان کے پیچھے چلے وہ بھی ایسا کفر وَمَعَلَيْنَا جِزَتَ الْحَخِرُ وَاَخَرُ وَاَخَرُ وَاوَمِنَا الْحَمْدِ رِجَلَا سُبْ حَمَنُ شُبْحَامُ شُبْحَامُ یا نبی سلام بلیکا یا رسول سلام بلیکا یا حبیب سلام بلیکا سلام بلیکا حاشمی منگتا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ اور رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ السلام علیکہ یا رسول خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ گرسازہ بندہ نوازہ بینی آزہ مالک مولا ہم گلے گار ہیں ہم گنے گار ہیں غذاکار ہیں سیاہ گار ہیں گناہوں سے لدے ہوئے لیکن تیرے رسول کے بفادار ہیں ہم ان نمازیوں کی طرح نہیں جو تبلیغی جماعت میں الہال عالمین ہم کو تبلیغی جماعت کے مکروف ریب سے بچا الہال عالمین دیومندی والماء جیسے یہاں سے آل کازمی اور ندیم وغیر آتے ہیں ان کے شر سے ہم کو بچا یہ جو نجد کے ایجنٹ آتے ہیں رسول پاک کی حصمت کو گھڑاتے ہیں مولا دعالہ ان کی مسجدوں میں ہمیں نجا ہمیں سنی مسجد عدا فرما سنی امام عدا فرما ہماری فجر بچا لے ہماری زہر بچا لے ہماری عصر بچا لے ہماری مغرب رہشہ بچا لے ہمارے سجدوں کو بچا لے ہمارے رکو کو بچا لے اگر عثمان کے قاتل کے پیچھے عثمان کے قاتل حضرت عثمان غنی کے قاتل کے پیچھے اگر صحابہ کی نماز مسجد نبی میں نہیں ہوتی تو پھر رسول کی عظمتوں کے قاتل کے پیچھے برطانیہ میں ہماری نماز کیسے ہوئی مالک ہمارے سجدوں کو بچا لے مالک ہماری عبادتوں کو بچا لے اللہ حلال مین تیرے رسول کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے اور تیوبنتیت کے کفر کو بینقاب کرنے کے لیے اور عشرف علی کے کفر کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے یہ غوثیہ مسجد کے عراقین نے لوگوں نے معیبین نے ذمہ داروں نے متعلقین نے جو یہ حوصلہ بلند کیا ہے مالک قبول کر لے اور یہ جو عظیم الشان لنگر کا احتمام کیا گیا ہے مولا قبول کر لے مالک و مولا جس نے ایک پیسہ بھی دیا ہو وہ اور سو دیا ہو وہ پانچ سو اور ہزار دیا ہو وہ مالک و مولا یہ بندیں ہیں اپنے حساب سے دیا ہے تو مالک ہے بے حساب دے دے اے اللہ بے حساب عطا فرما یہ ہمارے علماء کرام یہ صوفی عبداللہ زہاب اپنے رفاقہ کو سارے لوگ لے کر کے آئے کوئی پرمنگم سے آ رہا ہے اور کوئی ویلس سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں بتا ہی ہمارے علماء لسول اللہ سے والی کو بولا ان کی عمر میں برکت دیا ان کی پیوز و برکات کو عام فرما ہمارے علماء کرام کا ہمارے مشاہد کا پینوں کا سایا ہمارے سروں پر دیا ہمارے علماء سلسلہ شادریہ نقشبندیہ کی بھیگ دے دے مجھے تم مانگنے کا بھی ڈنگ نہیں ہے ہاش بھی تو مانگ بھی نہیں پاتا بسے اللہ تو آج اس لیے دے دے کہ مجھے مانگنا نہیں آتا مجھے مانگنا نہیں آتا اس لیے دے دے مجھے ڈنگ نہیں ہوں مانگنے کا اس لیے دے دے ایلالہ نے بھی یہ جتے تیرے رسول کے غنتار ہے تیرے نبی کی توہین ہے تم تیری نبی کی توہین کیا حفظ الایمان میں تحزیر الناس میں براہین قادیاں میں مالک و مولا ان کا کالا کی عدام کو دکھا دے ہم کو رسول کی محبت کی روشنی دے دے مرشید کا پیار پیر و مرشید کی محبت مرشید قبل کی خلاوی اپنی خانقہ سے روحالی وابستگی مدینہ تک ہمارا رشتہ سلامت رہے مدینہ تک ہمارا رشتہ سلامت رہے مدینہ تک ہمارا رشتہ سلامت رہے ہم کو سچا پکا سننی سیو لغیرہ مسلمان ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے جو کر سے دبے ہیں کر سے سبوک دوش کر دے جو بے روزگار ہیں انہیں برزر روزگار کر دے جو بے راہ ہیں انہیں راہ دے دے جو بھٹک گئے ہیں راستے پر لگاتے جو تیوبندی ہیں انہیں سننی بنا دے تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نمائیوس ہو تس امیدوار وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقہی وَلُولِ عَلْشَئِ مُحَمَّدِ الْوَالِهِ وَصَحَابِ عَجْمَعِينَ برحمتِ غیار حمر رحمین